اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ آئیزومیٹرک پرسپیکٹیو فیوز یا آئیزومیٹرک پرسپیکٹیو پرچیکشن اور اورتھوگریفک پرچیکشن کے بارے میں ڈسیس کریں گے آئیزومیٹرک پرچیکشن جو ہے اس میں ہم 3D فیوز بناتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی ایک آنگل سے کسی اوبجیکٹ کا ویو کرو کرنا اور اورتھوگریفک پرچیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی اوبجیکٹ کے ڈیفرنٹ سائیڈ ویوز بناتے ہیں فرنٹ ویو، ٹوپ ویو لیفٹ سائیڈ ویو، رائٹ سائیڈ ویو بیک ویو، بارٹم ویوز اس طرح ہم بناتے ہیں اور اورتھوگریفک پرچیکشن میں ہم تین ویوز جو ہے نا وہ بناتے ہیں نارملی جیسے کمپلیٹلی جو ہے ٹرائنگ وہ ڈیفائن ہو جاتی ہے پرچیکشن میتھڈ میں ہمارے پاس پرسپیکٹیو پرچیکشن ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو کیا تو میٹرک ویوز میں آ جاتی ہے پیرلر پرچیکشن میں آگے اوبلیگ اور اورتھوگرافک ہے ٹھیک ہے اورتھوگرافک پرچیکشن جو کہ ملٹی ویو ہے یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے پر Williamiego کم ڈسکس نہیں کریں گے ملٹی ویوได้ ویو آ سوگیا ساید البارد لائن کے بعد سوگر پیوار لائن چ چون چون ذرا لائن چون چون لائن دول ٹو اے نا س projection the line of sight are parallel to each other okay you can see that these lines are parallel to each other but in perspective projection that is iquometric the lines of sight seems to be coming from a point ہمیں یہاں پہ ایسا لبتا ہے کہ یہ کسی ایک پوائنٹ سے آ رہی ہیں یہاں یہ لائنس آف سائٹس جو ہیں یہ کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے ملیں گے ٹھیک ہے اس کو کنورچنگ کہتے ہیں کنورچ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ پہ جا کے ملنا ٹھیک ہے سیکنڈ وون is پلین اف پرجیکشن یہ ایک امیجنری پلین ہوتا ہے جس پہ ہماری جو لائنس آف سائٹس ہیں وہ جا کے ملتی ہیں اوکے جیسے آپ یہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی لائن آف سائٹس بلکل پرلل ہوتا ہے یہاں پہ ان کو پوائنٹس لگ مار کر دیا پھر ان کو کیا کریں گے ہم کیسے ملائیں گے تو ہماری ایمج بن جائے گی صحیح ہے اب اس میں کیا ہے اب اس میں کیا ہے کہ ہمارا پوائنٹس ملنے ہیں ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ پیرلل پرچیکشن جو ہے جو کہ آرثوگرافک پرچیکشن ہے اس میں ہمارے ایمج کا سائز ویسا ہی رہتا ہے شیپ ویسی ہی رہتی ہے پرسپیکٹیف جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے اس کا سائز اور شیپ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اوکی آزومیٹرک اور پرسپیکٹیف میں بھی تھوڑا ڈیفرنس ہے آزومیٹرک یہ دونوں 3D ویوز ہیں کسی ایک اینگل سے کسی اپڈیکٹ کا 3D ویو ہم ڈراؤ کر رہے ہوں that is آزومیٹرک اور پرسپیکٹیف اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے جو آزومیٹرک ہے یہ اکورڈنگ تو سٹینڈرز ڈراؤ کیا جاتا ہے جیسے کہ جتنے بھی آزومیٹرک ویوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہوریزنٹر لائن لگا جاتی ہے اور اس کے یہاں پر تھرٹی اینگل تھرٹی ڈگری کا انگل اور اتر بھی تھرٹی ڈگری کے انگل سے جو آنا اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں آپ کو یہ جو چیز ہے یہ ایک سمیٹریکل شو ہو رہی ہے یہی ووکس کو اگر ہم پرسپیکٹیف میں ڈراؤ کریں گے تو اس میں ہم یہ چیز کا دیان رکھتے ہیں اب یہاں پہ اس کا انگل ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کا انگل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی تھائٹ سے ہو سکتا ہے لیکن آئیزومیٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سٹینڈرز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ڈراؤ کرتے ہیں so it is a pictorial view of an object showing all three faces of the object اوکے as you can see from this ڈائیگرام that یہاں پہ ہمارے پاس تین view جانس کے وہ شوہ رہے ہیں تین سائیڈز اس کے شوہ رہی ہیں ٹھیک ہے نارملی تین سائیڈز شوہ ہوتی ہیں top side اور دو سائیڈ بھالی ٹھیک ہے so it shows three dimensions of an object in a single view اوکے اس میں تینوں dimensions جو ہیں وہ ایک ہی view میں ہمارے پاس آتی ہیں تو orthography میں کیا ہوتا ہے اس میں just from side views top view اس میں ہمارے پاس ایک view میں front view ہے for example تو اس میں ابھی بھی اپنے سامنے کوئی چیز imagine کر کے دیکھیں آپ کے سامنے کوئی object پڑھا ہے تو اس کو اگر ہم front سے دیکھیں تو just ہمیں for example ہمارے پاس ایک table ہے تو اس کو front سے دیکھیں تو just ہمیں اس کو draw کرنا جائے تو ہمیں ایک rectangle سی نظر آئے گی ٹھیک ہے لیکن اس کو automatic میں دیکھیں گے side سے تو وہ complete table سمجھ آرہا ہوگا کہ ہاں یہ table ہے okay it is also called as technical illustration so یہ different parts کو show کرانے کے لئے use ہوتی ہے اس کی کچھ terminology isometric axis اب جب ہم drawing start کرتے ہیں تو اس میں ہم اگر ہم اس drawing میں دیکھیں تو اس میں یہ line یہ line اور یہ line یہ تینوں اس کے axis ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ any line parallel to is called isometric line اب اگر ہم دیکھیں اس object میں تو یہ ہمارے axis ہے یہ axis یہ والا axis اور یہ تیس axis اب یہ جو line ہے یہ ہمارے hexis کے parallel ہے تو یہ isometric line ہے یہ line ہے وہ hem کے parallel ہے تو یہ isometric line ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ساری lines ہوتی ہیں non-isometric line جو کہ ہمارے کسی بھی axis کے parallel نہیں ہوتی یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے so isometric planes can isometric projection of cube faces of the cube and plane parallel to them is called isometric plane جیسے کہ اس میں تو یہ ایک side ہے یہ ایک سائیڈ ہے تو تین اس میں planes isometric isometric scale ہمارے پاس ایک actual dimension سے count dimension دیتا ہے ہمیں ٹھیک ہے وہ ہمیں ایسا جب ہم دیکھیں گے اس کو کسی object کو isometric view میں draw کریں گے تو ہمیں ایسا feel ہوگا کہ وہ dimension چھوڑی کام ہے جیسے کہ اگر دیکھیں اس میں کسی object کا isometric view لیکن ایدومیٹر میں جب draw کیا تو یہ length آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ actual length سے کام ہے اس کو draw کرنے کے لئے ہم start کیا کہاں سے کرتے ہیں کہ ایک horizontal line draw کرنی ہے اور ہم نے 30 angle پہ یہ line اور 30 angle پہ یہ line لگانی ہے اور یہ line ہے ان کے center میں دینا اب کوئی بھی object ہے تو اس کی height ہوگی کچھ نہ تو جتنی height ہوگی اس line کو ہم نے extend کر دینا ہے جتنی width ہوگی اور جتنی depth یا thickness اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے 3 axis میں دیکھیں تو 3 dimensions ہوتی ہے کسی cube کی بھی ٹھیک ہے کسی بھی چیز تین dimension ہوتی ہے length width اور height length بھی کہہ سکتے thickness کہہ سکتے depth کہہ سکتے اور height ہے اور اس کے weight ہے تو ات کو ایسے draw کرنا ہے پھر ان کو ملا آکے ایک سائیڈ ایسے پھر یہ پورا ایک ہم box draw کر لینا ہے اب باقی جو اگلا کام کرنا ہم نے اس کے اندر اندر ہی کرنا ہے کیونکہ یہ اب یہ تو ایک کیوب بن گیا نا اب ہمارے object کی shape بالکل کیوب تو نہیں ہوگی کچھ اور ہو سکتے جیسے کہ اس اپجیکٹ کو ہم نہیں کرنا ہے تھیکھے اب یہ دیکھو کیسے ہے کہ یہ ہمارا یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن اور پھر یہ لائن یہ ہمارا کیوب تھا یہ دیکھیں تھیک ہے اس کے اندر ہم نے یہ آپ مارک دیکھ سکتے ہیں یہ والا مارک یہ والا مارک ہم نے dimension کے ایک کوڈنگ لگایا ہے کیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی dimension ہمارے پاس fall double two centimeter ہے تو ہم نے یہاں اس یہاں سے لے کر یہاں تک two centimeter پر مارک کر دیا ہمیں اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ اس کی یہ والی جو side ہے وہ یہاں سے یہاں تک three centimeter ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں سے یہاں تک three centimeter پر مارک کر دیا ہے اب اس لائن کو ہم نے extend کیا اس لائن کو ہم نے extend کیا جہاں پہ یہ ملے وہ point آ گیا اس لائن کو نیچہ extend کیا اس لائن کو extend کیا جہاں پہ ملے وہ point آ گیا اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ہم نے جو نا وہ ملا دیا یہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ 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 ایسے ٹھیک ہے یہ ہی کام ہم نے کیا تو یہ ہمارے پر یہ درائنگ اس کی بن گی جب ہماری یہ درائنگ بن جائے گی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے باقی جو لائنز آ وہ ریز کا دنی ہے اب یہ ایکچول ڈرائنگ ہے اس کی اب یہاں پہ مزید کیا ہے یہاں سے یہ تھوڑا ٹیپر ہے تو اس کے لئے کیا کیا ہم نے ہمیں پتا ہے کہ اس کی یہ دیمینشن کتنی ہے وہ ہم نے یہاں پہ مارک کر دی ہے دیکھیں یہاں پہ اور اس سائٹ سے یہ کتنی ہے یہاں سے یہاں تک ہمیں دیمینشن دی ہوگی ہم نے یہ مارک کر دیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس سے ملا دینا ہے اسی طرح سے بلکل آپ کو اسے جانا پہنک کو ملا دیں جو عمالی لائنز شوڑ رہی ہیں یہاں پہ98 یہاں بھی اب یہ یہ ہے ایک اس کی ڈیزائن میں کہ ادھر سے کتنی دیمینشن اس کی ادھر سے کتنی ہم نے مارک کر لی اور ادھر سے مارک کر لی ایسے اور اس کو یہاں سے اندر کی طرف ہم چنوھ نہ لے گے اور اندر کی طرف کتنی دیمینشن ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے یہ دیکھیں یہ مارک کیا ہوئے ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے لے کے گئے ایسے ایسے اور اس کے پہلیل یہاں بھی لائن لگا دی ٹھیک ہے اور اس کو نیچے میں لا دیں گے ٹھیک تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ایسا ہمیں ویو نظر آنے لگ جائے گا پھر باقی لائنز جو ہم نے ریس کر دینی اور یہ ہمارے پاس فائنل شیپ اس کی بن جائے گی ٹھیک ہے جی اب آگے کچھ اگزیمپلز ہیں اس کی کہ اگر نارمل سرفس ہے اب یہ آرستوگرافی پورجیکشن میں کسی چیز کا ہم نے سائیڈ بھیو درو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سائیڈ بھیو ہے اور یہ اس کا ٹاپ بھیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم آئیسومیٹرک میں بنائیں گے تو کیسے کریں گے اس کا یہ جو اے پوائنٹ ہے اس کو ہم سینٹر میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ لائن درو کی تھرٹی کے انگل پہ یہ لائن درو کی ٹھیک ہے جتنی اس کے ہائٹ تھی وہ وہ مارک کر لی ہم نے یہاں سے ایسے ٹھیک ہے یہ لائن یہ تینوں لائنیں بیسیکل ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے یہ لگا کے اب پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس لائن کے پیرلل یہ لائن لگاتے ہیں اس لائن کے پیرلل یہ لگاتے ہیں اور اس کے پیرلل پھر یہ لگاتے ہیں اور اس کے پیرلل یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اسنا باکس بن جاتا اب اس کے اندر ہم نے کام کرنا جسنا پہلے کیا تھا پھر ہم نے کیا کیا ہم نے مارک کر لیا کہ یہ دیکھیں یہ جو اس کی ڈیمینشن ہے یہ فائنلی ایمیز ہے ہماری یہ ہماری جو ڈیمینشن ہمیں پتہ تھی ہم نے وہ یہاں پہ مارک کر لی یہ دیکھیں یہ لائن لگا دی فورٹین کی ڈیمینشن کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کام ختم اگلا سٹیپ کیا ہے کہ پھر یہ والی چیز بنا نہیں ہے اس کے لئے کیا کیا ہم نے ہم نے اس کی ڈیمینشن دیکھی کیا ہے یہ ایٹین یا یہ سائیڈ ہے اور ٹونٹیز کی یہ سائیڈ ہے اور فورٹین یہ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ ایٹین ہے ہم نے پہلے اس لائن کا یہاں پر یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا اس کا سینٹر مارک کیا یہ سینٹر اب اس کی ڈیمینشن ہے ایٹین تو ہم نائن سینٹی میٹر ادھر سینٹی میٹر یا جو بھی ڈیمینشن ہوں نائن سینٹی میٹر ادھر ہم نے مارک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ادھر کو لے کے آنا ہے کتنا لے کے آنا ہے فورٹی وہ ڈیمینشن دی ہوئی ہمیں ٹھیک ہے اور اس کو اوپر کتنا لے کے جانا ہے ٹونٹی یہاں سے ٹونٹی اوپر یہ ہم کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے پیرلل لائن لگا گی یہاں پر میں political عبورز تک کرنا دنابج وہ بیٹھا ہے مہتو ہو جاتا ہے بادعک بلین بندہ نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ مارا یہ تین ایک سکتے ہیں ایک دو اور تین اب یہ جو لائن ہے ان تینوں میں سے کسی کے بھی پیرلل نہیں ہے نہ اس کے پیرلل ہے نہ اس کے پیرلل نہیں ہے تو اس کی اس لیے یہ نون آئیزومیٹری لائن ہے اوکے ہم نے اسی طرح اس کا پہلے باکس بنا لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ ہے اس کی فائنل شیپ 3D ویو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ابجیکٹ ہوگا نا ہمیں پتہ ہے اب ہم نے کیا کیا کہ پہلے تو ہم نے کیا کیا اس کی یہ کٹ کر لیا یہاں سے اتنا ٹھیک ہے کیسے کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی یہ دیمینشن اتنی کہاں تک ہے یہاں سے وہ دیمینشن مارک کی ٹھیک ہے ادھر سے بھی اتنی ہے یہ مارک کیا اس کو ملا دی ہے یہ والا ریز کا یہ اوپر والا ایڈ دا اینڈ ٹھیک ہے ایڈ دا اینڈ ریز ہے ایڈ دا اینڈ کرنا ہے پھر ہم نے کہا کیا ہم نے یہ والا انگل جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلا کتنا 30 ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے یہ 3D view میں اس کے side view میں جو sorry orthographic view ہے یہ اس میں بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ distance ہمیں جا کر پتہ چل جائے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance یہ والا particle لے سے ہمیں پتہ چلے گا x تو ہم اتنا x یہاں سے اوپر جا کے وہ mark کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں سے اوپر 40 یہ جتنا بھی distance ہے یہ 20 ہے دیکھیں یہ 20 ہے ہمیں یہاں سے کت کا پہ cut کرنا ہے ہم نے 20 کے distance پہ یہ cut کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے 40 آنے اس لائن سے نیچے کی طرف 40 آنے یہ ہمارے بس 40 ہے نا وہاں 40 پہ یہ لائن لگانی ہے اور یہاں سے اس کو یہ ٹیپر کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹرائنگ بن جائے گی کیسے کیا ہم نے یہ 20 یہ 20 کا distance ہڑا ہم نے اور یہاں ٹاپ سے نیچے کی طرف 40 کا اور ہمارے پاس ہم نے ان کو ملا دیا ٹھیک ہے جی سو یہ بھی نا آزیومیٹرک لائنز ہی ہیں اور یہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایک سے زیادہ نو اس میں یہ جو ہمارا ابجیکٹ تھا اس میں ایک ہی نا آزیومیٹرک لائنز تھی نا اس میں ہمارے پاس زیادہ نا آزیومیٹرک لائنز ہیں تو اس کو بھی ہم ہم نے سٹارٹ ایسے ہی کرنا ہے یہ نمارا باکس اب اس میں کمپلیٹ باکس نہیں ملنا ہم نے یہ تینوں ایکسس ڈراؤ کرنے ہم نے باقی یہ دیکھیں جیسے 22 یہ ریمنشن ہمارے پاس ہے تو یہاں سے ہم 22 کی لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی یہ لائن لگا لیں گے یہ انگل 54 کے ہے تو ہم یہ انگل میئر کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے بیسے یہ نورملی یہ جو چیز ہے نا یہ اکورڈنگ ٹو ڈرائنگ ہوگی ٹھیک ہے اکورڈنگ کے اکورڈنگلی ہم اس کو جو ڈراؤ کریں گے تو اس میں ایسا یہ اتنا نہیں ہے اور یہ نورملی آپ جو ڈرائنگز کرو گے نا اس میں یہ والی چیز آپ کو اتنی دیکھنے کو ملے گی بھی نہیں ٹھیک ہے کہ تینوں سائیڈز اوبجیکٹ کی جو ہے نا ملو ساری سائیڈز جو ہے نا نون آئیزومیٹک نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس اس طرح کی اوبجیکٹ آ بھی جاتا ہے تو اس کو ہم نے یہی سے ڈراؤ کرنا ہے کہ پہلے ایکسس ڈراؤ کرنے ہی ہم نے ٹھیک ہے جو اس کی ڈامینشنس کیون ہے ہمارے پاس یہ ڈامینشنس کیون ہے یہ دیکھیں یہ ٹونٹی ٹو کی اس کی ہائٹ ہے یہ اس کی آہ ویٹھ ہے اور یہ اس کی لیندھ ہے یہاں ڈیپتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹونٹی ٹو کی اس کی ہائٹ مارک کرنی ہے اور یہ والی ہائٹ ٹونٹی ٹو کی ہم مارک کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہ لائن یہ لائن مارک کر دینی ہے پھر اس کی جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاںけて ہی ٹھیک ہے ہورے پاس اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے ہورو ٹھیک ہے وہ ایک مارک کردیں گے آپ سو ٹھیک ہے گیا پہ چاہیی ہر میں پہلے حspss٦ پہہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کردысہ myth 프로 کےے پس پہ آchtم ہر میں وہ مارڈ سے ہر سے ہرا ہرے خدا ہے آجیا Sach actually دیکھیں یہ دونوں لائیں جو ہم نے ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی مارڈasion ٹھیک ہے اور یہ وری ڈیمینشن جو ہے ہم اس طرح سے یہاں پہ رکھ کے اس کو ٹونٹی ٹو یہ یہ ٹونٹی ٹو اسی لائن کو ایکسٹینڈ کر لیں اگر ایسے آگے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے یہ ٹونٹی ٹو ہے یہ ایسے کر کے بن رہا ہے یہ ڈیمینشن جو ہے نا ہم پیتھاگورت ہمیں میر کر سکتے ہیں یہ جو تھرڈ ایکسٹینڈ یہاں پہ ہم میر کریں گے یہ آجائے گی یہ جو جتنی کیلکولیشنز ہیں نا یہ چینج ہوتی رہیں گی اکورڈک ٹو دی ڈرائنگ تو یہ ایکس کیلکولیٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آجائے گی تو جہاں بھی یہ ایکس آئے گا وہاں پہ یہ ٹرائنگل ڈائپ بانڈ رہا ہے نا یہ ہمارک کر لیں گے تو اس پوائنٹ کو اس یہاں سے بلا دیں گے یہ لائنز ہم نے جو نا مجھڑی لائنéma جنری لیندھ کی لائن لگا لی نہیں ہے ایکسٹین لیندھ نہیں لگا رہی جہاں پہ یہ پوائنٹ اس کو کٹ کرے گا ٹھیک ہے وہاں پہ اس کو ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کا جو یہ ایج کٹ کرنے ہے ہم نے یہ ٹاپ سے نائن کے دیمینچن نیچے آنی ہے تو وہ ہم وہاں سے اور یہاں سے ٹونٹی- ٹوٹ کی ڈیمینشن یہ مارک کر لیں گے یہاں سے نائن نیچے چلے جائیں گے اسی طرح سے اس سائٹ پہ نائن نیچے ٹونٹی فور یہ تو ہم اس کو ایسے ملا دیں اوکی کچھ سرکولر اوبجیکٹس بھی آ جاتے ہیں تو اس کے لئے کہ ایک سرکل جو ہے نا جب اس کو مائزومیٹک ویو میں ڈراؤ کریں گے تو مارے پاس وہ ایلپس کی فارم میں آئے گا اور اپروکسی میٹ اب یہ دیکھیں کہ یہ کسی سلنڈر کا ٹاپ فیو ہے تو اس میں یہ سلنڈر کوئی پائپ ہو سکتا ہے تو یہ کیا سرکل ہے لیکن جب اس کو ہم نے ایزومیٹک فیو میں ڈراؤ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ کیا سرکل نہیں ہے یہ ایلپس ٹائپ ہے اوکے تو یہ اس کے ایک ایک ایزمپل ہے اب نون سرکولر سرکولر نہیں ہے لیکن کاروڈ سرکس ہو سکتی ہے کوئی جیسے کہ یہ ہے اب اس کو آپ نے خود کرنا ہے اتنا defense نہیں ہے یہ ڈتنا یہی ہے یہ points کو دیکھنا ہے وہ سامنے کی بات ہے کی پائنٹ کیسے لگائیں یہ points کیوں لگا ہے کیونکہ ہم نے اس curve بنا ainsi ہے یہاں پر اس لیے points ماک کیسے کرنے ہو ہے اس کی اے بی سی جو نے وہ ڈامنشن کو لکھا ہوئے کہ یہاں سے اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک اے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک بی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سی ہے اوکے کیونکہ ہم نے سٹارٹ ہوں یہی سے کرنا ہے بوکس بنا گئے تو یہاں سے یہ بی اے سارے ڈیمینشنز ہم مارک کر لیں گے پوائنٹس ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو ان پوائنٹس ملا دیں گے اور ہمارے پاس یہ شیف بن جائے گی سو پرسپیکٹی پروجیکشن نورملی یوز نہیں ہوتی کیوں یہ ہمارے پاس جو نا اس کی جو ہماری شیف ہے نا اس کے سائز اور شیف جو ہمارا ابجیکٹ ہے اس کے سائز اور شیف کو ڈسٹراب کر دیتی ہے فارد نامل جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ورط ایسے ہے یہ پرسپیکٹی بھی ہوئے آگے جاگے اس کی ورط ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ کم ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں تو پرسپیکٹی بھی ہوئے میں اور یہ ڈیفکلٹ ہے کریٹ کرنا ٹھیک ہے اس میں ایک کریسی بہت چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک جیکٹ سائز اور شیف نہیں بتاتی نیکسٹ آرٹھوگرافی پروجیکشن اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ 3D اوبجیکٹ کو 2D میں جانا وہ شو کراتا ہے اس میں 2D ویوز ہوتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ فرانٹ ٹاپ اور سائیڈ ویو تین ویوز ہوتے ہیں ہمیں فرانٹ کی جگہ پہ بیک بھی آسکتا ہے ٹاپ کی جگہ پہ بوٹم بھی آسکتا ہے اور لیفٹ کی جگہ پہ رائٹ ویو یا رائٹ کی جگہ پہ لیفٹ ویو تو یہ اس طرح سے کمبینیشن بھی ہوتے ہیں یا تو فرانٹ ٹاپ اور لیفٹ یا رائٹ یا پھر بوٹم بیک اور لیفٹ یا رائٹ ویو ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیرلل لائنز ہیں یہ یہ لائنز آف سائٹ جو ہیں وہ ہمارا جو پروجیکشن پلین ہے اس کے اوپر پرپینڈگولر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ جو پلین ہے اس کے اوپر دیکھیں گے تو یہ پرپینڈگولر ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ یہ اس کا کیا ہے سائٹ ویو ٹھیک ہے یہاں فرانٹ ویو ہو جائے گا یہ ٹاپ ویو ہو جائے گا اور یہ سائٹ ویو ہو جائے گا سو یہ دیکھیں اب اس میں کیا ہے یہ اس کے تینوں ویوز ہم نے شو کیوں یہ اس کا ایک سائٹ ویو یہ اس کا ٹاپ ویو ٹھیک ہے اس چیز کو ہم نے یہاں پہ انٹرہ کیا ہے اور یہ اس کا یہ اس کا front view اور یہ اس کا side view یہ front view یہ ایک example ہے یہ اس object کی بھی ایک example دیئے ہی ہے اب اس میں دیکھیں یہ تینوں views اس کے draw کیے ہوں ہیں یہ اس کا کیا ہے top view دیکھیں یہ دیکھیں top سے نظر آئے گا تو ہمیں یہ circle نظر نہیں آئے گا top سے جو dotted lines ہیں نا وہ hidden details کو show کرتا ہے تو circle کو ہم نے dotted میں show کیا ہوا ہے اور یہ جو ہماری یہ center سے خالی ہے square shape میں یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ top سے نظر آ رہا ہے exactly ہم نے اس کو show کیا ہے اب اس کو front view سے دیکھیں گے ادھر سے اس side سے تو ہمیں circle exactly نظر آئے گا لیکن یہ جو square ہے کٹا ہوا اندر سے وہ نظر نہیں آئے گا اس کو ہم نے dotted سے show کیا ہے اب یہ دیکھیں ایک اور چیز یہ view draw ایسے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بالکل اس کے سامنے سے آنا ہے ایسے لائنا نہیں ہے اور یہاں اس کو سائیڈ view سے دیکھیں سائیڈ view میں نہ تو ہمارے پاس یہ نظر آئے گی ہمیں square نہ یہ circle اس کے لئے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں extend کریں گے یہ dotted اور یہ بھی ایسی ہم measure کر کے لگا دیں گے اس میں دو طرح کی سسٹم ہوتے ہیں first angle system ہے جس میں opaque planes ہوتے ہیں یہ والے ایک دو تین opaque کیسی چیز ہوتی ہے ملک transparent کا alert ہوتا ہے جس میں سے جو نہ کچھ چیز پاس ایک در ادر ہم نہیں دیکھ سکتے اور اب اس میں دیکھیں یہ back پہ ہوتے ہیں planes ہمارا object سامنے ہوتا ہے اس کے views بنتے ہیں جو third angle system ہے یہ first angle system اس میں کیا ہوتا ہے transparent planes ہوتے ہیں اور ہمارا object اس کے اندر ہے اور ہمارے views جنہوں ایسے ہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک example ہے یہ object کی یہ top view ہے یہ اس کا جو front view ہے اور یہ side view ہے top front اور right side یا left side view ہم دونوں جو کہتے ہیں top front اور right side view یہی subject کا بنائے ہوگا ہے تو اس کا یہ top ہے یہ bottom ہے دیکھیں اس بالکل سیم ہے top اور bottom ٹھیک ہے left اور right بالکل سیم ہوتے ہیں back اور front بالکل سیم ہوتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہوتا ہے تو تین views ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ہم top front اور right لے لیں یا پھر ہم bottom back اور left لے لیں جو سولیڈ لائنز ہے وہ ویسی بل ایچیز کو شو کراتی ہیں انٹرسیکشن او پوائنٹس کو شو کراتی ہیں ہیڈن لائنز جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ جو کہ ہم سپیسیفک ویو میں ہمیں جو اس کی ڈیٹیئرز نہیں آرہی ہوتی ہیں اس کو ہم ہیڈن لائنز سے شو کراتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو چھوٹا سا hole ہے یہ top view میں ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن اس کو ہم نے ڈوٹڈ سے شو کراتی ہے اور یہ جو اس سرکل کا سینٹر چھوٹے سے جو hole ہے سرکل سرکل ہو رہا ہے اس کے سینٹر کو شو کرانے کے لئے سینٹر لائنز ہے لیکن یہ ویڈیو لائچ کو ہم نے سولیڈ لائنز شو کر آیا ہوا ہیڈن سیلنٹر ہول اس کے لائنز کو اور یہ سینٹر لائن سرکل کی اچھا اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں تین ویو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں نورمل سرکل اوبجیک آتی یہ اس کا top view ہے اور ایک اس کا side view آئے گا بس ٹھیک ہے اس کو ہم اسی object کو دو view سے بھی یہ دیکھیں front یا top یا صرف ایک سے بھی بتا سکتے ہیں بس اس کی جو نا یہ ہم length بتا دیں کہ اندر کی طرف length کتنی یہ top view آگیا اس side view اگر ہم شوگر آتے اسے ہمیں exactly length view یہ یہ سے لے کر یہاں تک کتنا ہے side view سے پتا چل جائے گا یا front view سے پتا چل جائے گا اس کو ہم front لے لیں سائیڈ بھی آسا ہی آنے ہے اب جو ہماری multi view orthographic view orthographic ہماری بتاتا ہے لیکن اس کو بنانے کے لیے بہت practice چاہیے اور اس کو سمجھ لیے بڑی practice چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں بتا رہا رہا ہوں اب اگر ہم آمدے کو یہ چیز دکھائیں تو اس کو نہیں پتا چلے گا یہ چیز ہے یہ سکیر بھی ہو سکتی ہے ریکٹینگل بھی ہو سکتی ہے اوکی آزومیٹرک ٹرائنگ اب اس میں کیا ہے کہ اس کا ڈوائنگ ہے سمجھنا بڑا آسان ہے ہم پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح اس کی شیپ ہے لیکن اس میں شیپ اور سائز بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں اگز ہے سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اس میں تو اگر آپ کے questions ہیں وہ آپ یہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے لیے ہمارا جو آج کا پریکٹیکل کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پرسپیکٹی ویوز یا انجمیٹی ویوز راہ کرنے ہیں ڈیفرنٹ الفابیٹک لیٹرز کے جس میں ایج ایم آئی کی ڈی ای ایف ہے اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل کی سیکشن میں بتا بھی دیا جائے گا اور آپ راہ پیس